حاجر سوہیل سے کہتی ہے کہ میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گی جا کے رائد کے تمہارے بارے میں سارا کچھ بتا دوں گی تو سوہیل حاجر کو کہتا ہے کہ جاؤ ابھی کی ابھی جاؤ اور جا کے اسے بتا دو اور اپنی ماں کو بھی سمجھا دنا کہ تمہیں یہاں سے لے جائے اور پھر سے وہ پہنچ جاتا ہے مہپارہ کے پاس اور مہپارہ سے کہتا ہے کہ تم جب مجھے دھمکی دیتی ہو تو پہلے سے بھی زیادہ پیاری اور حسین لگتی ہو اور دوسری طرف رائد جو ہے وہ اپنے باپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے مہپارہ کر رہی اور جان بوچ کے کر رہی ہے اس کو باپ کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں تو رائد کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا تو میں آپ کو اسے ملوانے لے کے چلوں گا